اور بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے آئیے اب دیکھتے ہیں سبحاش کی بات کر کے بستر کا جو کسان ہے جس نے ونوپس کے ساتھ ساتھ باقی فصلے پر بھی اپنے جیون کو آدھاریت کیا ہے وہ آسمان کی طرف نہار رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ برسات کب ہو تب میں بیج بونے کا کام شروع کروں پورے چھتیس گڑ کے جو جلے ہیں اگر ہم نئے جلوں کو چھوڑ دیں تو اٹھائیس جلے اگر ہم پرانے بات کرتے ہیں تو اس میں سے بارہ جلے ایسے ہیں جو پوری طرح سے علپ ورسہ یا اناورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے پرباویٹ ہیں اگر ہم چھتیس گڑ کی اوسط ورسہ کی بات کریں تو بارہ سو بہہ سٹ دسملو آٹھ میلی میٹر اوسط ورسہ ہوتی ہے ابھی تک جو ورسہ کے آقڑے ہمارے پاس اپلپد ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیول سات سو بیانبے دسملو آٹھ میلی میٹر ورسہ درج کی گئی ہے یہ جو ورسہ ہے یہ سامانی ورسہ سے کافی کم ہے اور اسی کو لے کر ایک پوری چمتہ کی لہر چاروں طرف بیابت ہے چھتیس گڑ میں کسان آندولن جو دیش میں ہو رہا ہے اس کے بھی مہا پنچائت ہونے جا رہی ہے وہ مہا پنچائت اٹھائیس تاریخ کو راجیم میں ہوگی جو یہاں کی ایک پنی بھومی کہلاتی ہے ستائیس تاریخ کو اس پورے آندولن کے دس مہینے ہونے جا رہے ہیں چونکہ یہ آندولن پچھلے دس مہینے سے چل رہا ہے اور ادھر پچیس ستمبر کو بھارت بند کا آوہان کسان مہا پنچائت نہیں دیا ہے تو چھتیس گڑ کے کسان جو نیتا ہیں وہ ایک جوٹ ہوئے ہیں اس آندولن کو سفل بنانے کے لیے چھتیس گڑ کی سرکار کی چمتہ اس بات کی ہے کہ اگر ورسہ نہیں ہوئی تو اکسمک پلان کیا ہوگا چھتیس گڑ میں اتپن آورسہ کی استیتی کے بیچ میں ہی کرسی کاریوں کی سمکشہ کے لیے چھ ستمبر کو جو سنسدی سمیتی ہے جس میں راج سبر لوگ سبا کے سدس ہیں وہ بھی چھتیس گڑ آ رہے ہیں اور جو بھپیز بھگیل کی سرکار ہے جو کی کسانوں کی سرکار کہلاتی جس نے کسانوں کی رنم آفی کی ہے جس نے سمرتھن ملے پر دھان خرید آئے جو اس نے راجیو گاندی کسان نیا یوجنہ لے کے آئی ہے جس نے گوبر خریدی کا کام کیا ہے جو کسانوں کے ساتھ الگ الگ طرح سے کام کر رہی ہے وہ کسانوں کو پچیس سو روپے جس نے بونج بھی دیا وہ سرکار کے پاس ابھی یہ ہے کہ اس سال ایک سو پانچ میٹرک ٹن دھان خریدنے کا لقش ہے جس میں سے کیول پیسٹھ سے ستر میٹرک ٹن راج کی جورت بارہ سے پندرہ لاکھ میٹرک ٹن کی ہے یدھی موسم مہربان ہوا اور دھان کا اتفادن ٹھیک ٹاک رہا تو باقی دھان کا کیا ہوگا یہ بھی ایک یکش پرشن ہے سوال یہ ہے کہ سرکار دھان تو خرید لے گی پر جب ایف سی آئی چاول خریدے گا تو وہ اس مہترہ میں نہیں خریدے گا تو سرکار کے سامنے اس سمیں ایک دویدہ کی استطیق ہے کہ اس کو اپنے کسانوں کو بھی خوش رکھنا ہے کسانوں کی جو فصل اب عرصہ سے نقصان ہونے والی اس کی بھرپائی بھی کرنا ہے اور ادھر اگر وہ دھان خریدتی ہے اور اس دھان کو ایف سی آئی چاول کے روپ میں اتنا نہیں لیتی تو بچے ہوئے دھان کا کیا کریں یہ بھی ایک سوال ہے تو چھتیس گھڑ کا کسان اس سمیں سنکٹ میں ہے سرکار جو کسانوں کی سرکار ہے اس کو بھی کسانوں کو مدد دینے میں آنے والے سمیں میں جو کیندر کی نیتی ہے اس سے تخلیف ہوگی تو کسانوں کو لے کر یہ پورا ماحول اس سمیں گرمائیہ ہوا ہے چھتیس گھڑ میں چھتیس گھڑ میں دو ہزار بیس میں کل ارطالیس دسملو جیرو لاکھ ہیکٹیر چھتر میں بونی کی گئی تھی اور دو ہزار اکیس میں ارطالیس دسملو دو سننے لاکھ ہیکٹیر چھتر میں فصلوں کی بونی کا لکش نرداریت کیا گیا ہے اب تک پہنٹالیس دسملو تریسٹ لاکھ ہیکٹیر چھتر میں ویبین فصلوں کی بونی ہو چکی ہے خریب کا کل لکش پنچانبے پرتیس ہے گتورس اسی اعودھی میں سہتالیس دسملو تین لاکھ ہیکٹیر چھتر میں خریب کی فصلوں کی بونی ہو گئی تھی اب تک دھان کا بوتا پچیس دسملو سات آٹھ لاکھ ہیکٹیر ہے جو لکش کا ایک سو ایک پرتیسٹ ہے اور روپا گیارہ دسملو پہنٹیس لاکھ ہیکٹیر ہو چکا ہے جو لکش کا نینیانبے پرتیسٹ ہے اس بات سے کچھ نہیں ہوگا کہ کتنی فصل بوئی گئی ہے دراصل معاملہ یہاں یہ فصل ہے کہ جولائے میں چونتیس پرتیسٹ اور اگست میں بارہ پرتیسٹ کم برسہ ہوئی ہے اگر برسہ نہیں ہوئی تو نشی طرف سے جو دھان کی بوائی کی گئی ہے وہ بیاسی پرباویت ہوگی اور اگر دھان کی فصل کے لیے جیسا سب جانتے ہیں کہ پانی کی جورت ہے اگر پانی ہی نہیں ہے تو ہم کتنی بیاسی کر لیں کتنی بھوتا ہم کر لیں اس سے کچھ نہیں ہوگا اور دھان کی فصل کا نقصان جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا یہ الگ بات ہے کہ کرسی منتری اور کرسی ویگیانک ابھی بھی اس بات کے لیے آسانویت ہیں کہ سایت اتنا نقصان نہ ہو جتنے کی امید کی جا رہی ہے ایسے میں یہ بھی ایک سنکٹ آئے گا کہ ایک طرف تو کسانوں کے سامنے اب عرصہ کے قارن عقال کی شتیتی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے کرسی ویگیانک کہہ رہے ہیں کرسی منتری کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی جلدی باجی ہے ابھی ہم نے جو نجری آقلن کیا ہے تو انکاون تحصیلوں میں جیرو سے تیس پرتیسات کی چھتی کا ہم نے آقلن کیا ہے اور انیس تحصیلوں میں ہم نے اکتیس سے پچاس پرتیسات چھتی کا آقلن ہم نے کیا ہے تو انہوں نے اس کے لیے بھی ایک اقسمک کاری ہو جنا بنائی ہے بھومی ہے جہاں پر کی کم پانی کی آوست سکتا ہے جن فصلوں میں اس میں اڑد ہے تیل ہے رمتیلہ ہے مکہ ہے دلان اور تیلانی فصلے ہیں ان کو بھونے کی بات ہو رہی ہے پر اس کے لیے بھی ساٹھ پہ سٹھ دن کی عوضی لگتی ہے تو اب ایسی استیتی میں سب سے بڑا سنکٹ کسانوں کے سامنے بھی ہے سرکار کے سامنے اور جو گانگریل ہے جو بڑا پانی کا پردائے رائی پورا اور آس پاس کرتا ہے اس کا کیچمنٹ ایریا کانکیر ہے کانکیر سے ہی گانگریل میں پانی آتا ہے کانکیر میں اس سمیں برسات کی استیتی بلکل بہت ہی خراب ہے بستر کے کیول سکمہ میں تھوڑی ٹھیک برسات ہوئی ہے چھتیز گڑ کے ادھکانس جلے جو ایک فصلی ہے جہاں پر دو فصلی فصلے ہوتی ہے جہاں نہیر کی بیوستہ ہے وہاں پر بھی چونکہ گانگریل میں پانی نہیں ہوگا اور اسی استیتی میں وہ کیسے دو فصلے ہوگی یہ بھی ایک چنتہ کی بات ہے